محضرت حضرین اللہ تعالیٰ کی بندوں کی سب سے بڑی حفاظت ایک قطو میں نے تذکرہ کیا کہ اللہ بندے کی دنیا کی حفاظت کر لے اس کے بدن کی حفاظت کر لے دوسری اس سے بڑی اہم حفاظت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ایمان کی حفاظت کر لے اس کے اسلام کی حفاظت کر لے اس کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نفستانی خواہشات سے پاک رکھ دے نفستانی خواہشات آئے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کریں وہ اپنے آپ کو بچا لے نفستانی خواہشات کا سمندر آئے اسے بہانہ چاہے وہ بچ کر کے نکل جائے اللہ تعالیٰ اپنے خاص خاص بندوں کی حفاظت کرتا ہے کَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّعَوَ الْفَحْشَا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ یوسف علیہ السلام ہے عزیز مصر کی بیوی مکمل تیار ہے خلط کام کرنے کے لئے زنا کی دعوت دے رہی ہے دروازے بند ہیں لیکن انہوں نے اللہ کو یاد کیا اللہ کو یاد رکھا اللہ کا ذکر کیا اللہ کے حقوق کو یاد رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کے فتنے سے اسے بچا لیا دنیا میں کچھ آزمائش آئی آئی لیکن اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی ان کے شرم و حیاء کی حفاظت کی ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کی اور اللہ نے فرمایا اسی طریقے سے ہم ان سے برائیوں کو فہش کاموں کو پھیر دیتے ہیں ان کی حفاظت کر لیتے ہیں بچا لیتے ہیں انہوں من عبادل المخلصین کیونکہ ہمارے بڑے مخلص وہ بندے تھے جب بندہ اللہ کے حق میں مخلص بنے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے نفسانی خواہشات سے بندہ بج جائے حرام کاریوں سے بندہ بج جائے یاد رکھیں یہ اللہ کی خاص حفاظت ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کن افکار سے گمراہ کن نظریات سے شبہات سے ڈاؤٹ سے کسی بھی قسم کے غلط قسم کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کر لے یہ اسی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو یاد رکھے گا ورنہ کتنے ایسے ہیں جو بیدتوں کا شکار ہیں گمراہیوں کا شکار ہیں غلط قسم کی فکر پال رکھیں غلط قسم کی سوچ پال رکھیں ان تمام سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دین کے معاملے میں سچا ہو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے دین کو شبہات سے اس کے دین کو غلط قسم کے پیدا ہونے والے وسوسوں سے محفوظ رکھ دیتا ہے اسی لئے نبی کریم علیہ السلام جو دعائیں سکھائیں اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ مجھے سوتے ہوئے محفوظ رکھنا جاگتے ہوئے محفوظ رکھنا چلتے ہوئے محفوظ رکھنا ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے یہ دعا نبی کریم علیہ السلام نے بتائی بلکہ اللہ نے فرمایا وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں وسوسیں بیدا ہوتے ہیں ایسے گناہ جو اسے جہنم رسید کر سکتے ہیں ایسے نافرمانیاں جو اسے اللہ کے غصے کا شکار بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ درمیان میں آڑ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈال دیتا ہے اللہ حفاظت کر لیتا ہے یہ حفاظتیں قیم ملیں گی احفاظ اللہ احفاظ کا اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا محسوس حضرین عبداللہ بن مسرود رضی اللہ تعالیٰ انہمہ کی ایک روایت ہے کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی بندہ یہ بڑے پتے کی غور کرنے کی بات ہے کہ بعض اوقات کوئی بندہ کسی تجارت کا ارادہ کر لیتا ہے یا کہیں کی ذمہ داری کا مسئلہ آ جائے تو ذمہ داری اس کے قریب ہو جاتی ہے قریب تھا کہ وہ تجارت میں کامیاب ہو جائے تجارت شروع کر لے یا قریب تھا کہ وہ ذمہ دار بن جائے کوئی ذمہ داری اس کے پاس آ جائے کوئی بڑا مقام اسے مل جائے کوئی بڑا پوست اسے مل جائے اللہ تعالیٰ اسے غور سے دیکھتے ہیں پھر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس تجارت کو اس سے دور کر دو اس پوست کو وہاں سے ہٹا دو اس منصب کو اس سے دور کر دو اس مقام سے اس کو دور کر دو ہٹا دو وہاں سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُيَسَّرْ لَهُ اِنْ يَسَّرْتُهُ لَهُ اَدْخَلْتُهُ النَّار کہ اگر یہ تجارت اسے مل جائے گی اگر یہ تجارت اسے مل جائے یہ منصب اسے مل جائے یہ فائدہ اسے مل جائے اَدْخَلْتُهُ النَّار کہ اس کے بدلے میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اس کے بدلے وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے تو اس کی جہنم سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات تجارتوں سے روک لیتا ہے نفے سے روک لیتا ہے من پسند چیزوں سے روک لیتا ہے بڑے بڑے منسموں سے روک لیتا ہے بڑے بڑے پوسٹ سامنے سے ہٹا دیتا ہے اور بندہ کیا ہے بندہ یہ کہتا ہے بدگمانی کرتے ہوئے بدزبانی کرتے ہوئے کہ فلان کی وجہ سے ہوا فلان آڑ بن گیا فلان نہ ہوتا تو میرے کام ہو گیا ہوتا فلان کی بات نہ ہوتی تو میں چجارت میں کامیاب ہو گیا ہوتا محسوس حاضرین اللہ کا شکر ادا کریں تقدیر پر ایمان لائیں اللہ کی حفاظت پر یقین رکھیں ہو سکتا کئی ایسی چیزیں جو ہم چاہتے ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوں ہمارے دین کو بگاڑنے والی ہوں گی ہمارے دین کو بگاڑنے والی ہوں گی اسی سورے قحف کے واقعے میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور خزر جا رہے ہیں خزر نے بچے کا قتل کر دیا موسیٰ نے جب انکار کیا تو خزر نے کہا کہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر کی طرف لے جانے والا تھا اس لئے اللہ نے ان دونوں کی ایمان کی حفاظت کر لی تو موسیٰ ساتھرین کئی مرتبہ منپزن چیزوں سے بندہ محروم ہو جائے تو اس کے پیسے اللہ نے ہو سکتا اس کی دین کی اس کے ایمان کی حفاظت رکھی ہو تو موسیٰ ساتھرین احفاظ اللہ یحفاظ کا احفاظ اللہ تجید تجاہت اللہ کے حق میں سچے رہیں اللہ آپ کے حق میں سچا رہے گا ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں اللہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گا خاص طور پر اچھے دنوں میں خاص طور پر صحت مندی کے دنوں میں آسائش و آرام کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مسئبتوں میں یاد رکھے گا اور جو بندہ مسئبتوں میں اللہ کو اپنے ساتھ نہ پائے مسئبتوں میں اپنے ساتھ اللہ کو نہ پائے تو یاد رکھیں اس نے آرام کے دنوں میں اللہ کو بھولا ہوگا اس نے آرام کے دنوں میں اللہ کو یاد نہیں رکھا ہوگا شریعت کی لا پروہ ہی کی ہوگی جس کے بدلے میں اللہ نے ان کو بھولا دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ رَسُوا اللَّهُ فَأَنسَهُمْ أَنفَسَهُمْ وَیسے مت بنو کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے ان کے اپنے آپے کو ان سے بھولا دیا تو محسوس حضرین یہ حدیث بڑے نصیحت اپنے اندر رکھتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ کبھی ہم اللہ کو نہ بھولیں خاص طور پر جب نعمتوں میں ہوں جب اللہ نے ہمیں نوازہ ہو ایسے حالات میں ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا نوجوانی کے دنوں میں طاقت کے دنوں میں ہم اللہ کو یاد رکھیں گے بڑھاپی میں اور کمزورے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بات کا بڑا سچا ہے اپنے بات کا بڑا پکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی شریعت کی پابندی کی توفیق نصیف فرمائے اللہ تعالی اس کی حفاظت کے ہمیں توفیق نصیف فرمائے اور اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے اس کو یاد کرنے والا یاد رکھنے والا اس کی شریعت کی حفاظت کرنے والا بنا کر زندہ رکھے اور جب بوت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے